بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدی رسول اللہ علیہ وآلہ لکھو سحابکا یا سیدی خاتم النبیین محترم دوستو تذکرہ جو کہ مرزا غلام قادیانی کے بقول اس کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی ہے اور مرزا غلام قادیانی کے اوپر نازل ہونے والی جو وحی ہے تو اس وحی کی یہ کتاب ہے بلکہ وحیوں کی وہ ساری وحیاں کشف الہام سارے ایک جگہ پہ ان لوگوں نے اکٹھے کر دیئے تو اس کا نام تذکرہ رکھ ہے تو اس کی تلاوت آج کل ہم آپ کو سنا رہے ہیں تو یہ سنیے جی صفحہ نمبر تین سو دس پر یلاش خدا کا ہی نام ہے یہ مرزا غلام کا دیانی کے خدا کا نام ہے نا یلاش تو نیچے ایک بغیرتی بھی کیا وہ بھی سننے یہ وہی نازل ہوئی ہے جی خدا نے مجھے اطلاع حدی ہے کہ یہ تمام حدیثیں جو پیش کرتے ہیں تحریف مانوی یا لفظی میں الودہ ہیں اور یا سرے سے موضوع ہیں جو مرزا غلام کا دیانی کو قذاب دجال فرادیا ثابت کرتی ہے وہ حدیث ہے تو وہ موضوع ہے یا اس میں تحریف مانوی ہوئی ہے ٹھیک ہے بھائی تین سو گیارہ کی تلاوت سننے جی ہے ہے رودر گپال تیری استت گیتہ میں لکھی ہے مرزا غلام کا دیانی رودر گپال ویسے آج تک ہم نے نہیں سنا کسی کا دیانی مرضی نے مرضی کو رودر گپال کہا ہو حالانکہ مرضی خود کہتا ہے مجھے وہی نازل ہوئی ہے کہ میں رودر گپال ہوں لیکن مرضی بھی عجیب مخلوق ہے مرزے کی ایک بات نہیں مانتے صفحہ تین سو بارہ ہے کرشن رودر گپال تیری مہمہ گیتہ میں لکھی گئی ہے جو کرشن آخری زمانے میں ظاہر ہونے والا تھا وہ تو ہی ہے آریوں کا بادشاہ ہے کرشن جی رودر گپال مرزا موت کرشن جی رودر گپال صفحہ تین سو تیرہ آریوں کا بادشاہ یہ مرضی کیسی مخلوق ہے کہ مرزے کی بات نہیں مانتے یار مرضیو مرزا کرشن ہے رودر گپال ہے آریوں کا بادشاہ ہے یہ کہا کرو تم اور اس کی تلاوت کیا کرو لوگوں کو بتایا کرو تم نے اس کا نام مسیح مہود رکھ دیے وہ کہتا ہے میں کرشن رودر گپال ہوں لخدی لانت کھوتی دے